ہمارے میرے چھوٹے بھائی تھے ان کی جب شادی کی عمر ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا گھر میں بھئی میں نے شادی کرنی ہے شادی کرنی ہے ہمارے کسی عشدار نے کہا کہ اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کرنے کی تو میرا خون پیتے رہتے تھے وہ ہر تھوڑے دن کے بعد یار اس کو سمجھاؤ اس کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی تو میں نے کہا یہ ضرورت اس کو ہے اس سے پوچھو اس سے کیوں پوچھ رہے ہوئے تو جو لوگ بھی عمران خان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی تو ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے جا کے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے اول تو یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ویسے مجھے عمران خان کے موضوع میں دلچسپی نہیں ہے میں کوئی سیاسی لین کا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ تو آپ نے پوچھ لیا بے تکلفی میں ایک تو ایک اس پہ بھی بات کر رہا ہوں اور کیونکہ نکا کے موضوع ہے لوگوں کو ہر اچھے کام میں اعتراض تو ہوتا ہی ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو میدان جنگ میں تھے تو ان سے وہ نکا کر رہے تھے کسی خاتون سے اور شادی بھی ان کی تیسری اچوتی تھی تو کسی نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ یہاں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور جنگوں میں ہیں مسلمان جہاد میں میدان جہاد میں سرگرم ہیں اور حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں اور خالد ابن ولید جناب شادیاں کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خط لکھا کہ بھئی کیوں ایسا کر رہے ہو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جواب لکھا کہ امیر الممینین اگر میرے شادی نہ کرنے سے مسلمانوں کی حالات درست ہو سکتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں نکاح کرنا اور اگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جہاد اسی طرح جاری ہے جو میری ذمہ داری ہے اور میں اسی طرح پوری کر رہا ہوں تو میری شادیوں سے پھر کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تو عمران خان کے بھی اگر شادی نہ کرنے سے ملکی حالات اچھے ہو سکتے ہیں تو پھر عمران خان کو چاہیے کہ نہ کرے شادی اور اگر اس کے شادی کرنے نہ کرنے سے ان چیزوں کے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ خام خواہ کی فضولی قسم کی باتیں ہیں لبرل طبقہ جو اس طرح کی اعتراضات کرتا ہے ان کو اگرور کر دینا چاہیے میں عمران خان سے اگر ملخات ہوتی ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ آپ چار شادیاں کریں باقی یہ کہ مجھے کسی سیاسی حالات سے تو آپ کو معلوم ہے میں اس بارے میں نہ بلد ہوں کہ عمران خان کے شادی کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا یا شادی نہ کرنے سے ہوگا یہ تو عمران خان ہی بہتر جانتے ہیں لیکن نکاح بہارل ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت میں حوصلہ افضائی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی کا ایک دن باقی ہے تو وہ بھی میں بیوی کے بغیر نہ گزاروں تو آپ عمران خان کی شادی پر اعتراض نہ کریں اس پر اعتراض کریں کہ اب تک شادی کیوں نہیں کی اتنی لیٹ کیوں کر رہے ہیں یہ چیز ہے جس پر شریعت املی اٹھا سکتی ہے اور شریعت اعتراض کر سکتی ہے کہ اب تک کیوں نہیں